اللہ کے باب برکت نام کے ساتھ آج کے ویلا کا آغاز کرتے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں فرنکفورٹ ہیکس کے علاقے میں اور یہ جو علاقہ ہے فرنکفورٹ کا یہ کافی مشہور ہے جی یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں ترکی لوگ ہیں پاکستانی انڈیا اور افغانی میں جب فرس ٹائم یہاں پہ آیا تھا تو میں بڑا حیران ہوا تھا یہاں پہ کافی فریش نان جو ہیں ان کے یہاں پہ کافی آپ کو تندور یہاں پہ ملیں گے جو ترکیش نان ہوتے ہیں لیکن پیور بڑے مزے والے تو باقی یہ ہے کہ کافی اچھا ہے یہاں پہ دیسی سٹائل کے ریسٹورنٹ بھی ہیں اور یہ جو نان والی میں نے آپ کو بات بتایا ہے نا وہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو حلال بیکری اور یہ ساتھ دوسری جرمن بیک اگائے ایف لر ہے تو یہ آپ کو یہیں پہ ملے گا کیونکہ نارمالی بیکری جو ہوتا ہے وہ حلال جو ہے وہ کیونکہ ہم کامی ترکی بیکری دیکھتے ہیں کہیں پہ جرمنی میں تو اس لیے یہ بینیفرسٹ ہم دیکھا تھا بیکری کے اوپر لکھا ہے حلال بیکری یہ دیکھیں جی یہ ان کا سٹڈ ہے یعنی سینٹر ہے شہر کے اندر جو مطلب ساری یہاں پہ شاپس ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے ریسٹورنٹ بھی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ ترکی جو ہیں وہ مجھے لوگ یہاں پہ نظر آئے تھے پاکستانی ترکی اور افغانی لوگ جو ہیں اور یہ والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا علی بابا یہ بسکلی فریش نان کا کافی بڑی ایک شاپ ہے یہ والی جو ہے نا یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے نان جو ہے ملتے ہیں ان کے ٹرکیش جو ہوتے ہیں اور پھر لاما چون آپ کو ملتا سبت آئیرن تو یہ بھی بنا وایک یہاں پہ بھی آپ کو فریش نان اور اس طرح کی تمام چیزیں ٹرکی جو ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں لیکن ہم نوات لیا ہے تو یہ ٹرکی شاپ پہ یہاں پہ فریش سبزی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں یہ آگے جو ہے یہ فریش فیش کی شاپ ہے یہاں پہ بھی ہاتا کی فیش آپ کو مل سکتی ہے آپ نے اگر فریش فیش لینی ہے یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے نارمل جو آپ سٹور سے لیتے ہیں اس سے پھر یہ مہنگی ہوتی ہے تو یہ جی اگزیکٹ جگہ ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں اور جس کام کے لیے آئے ہیں میں نے یہاں پہ ترکیش بروڈ جو ہے جو نان ہوتا ہے وہ یہاں سے لینا تھا تو یہاں پہ میں بتانا بول گیا ہوں یہاں ان کے پاس سویٹ بھی ہے تمام ترکیش نا تو یہ دیکھیں ان کے نیچے یہ بسکوٹ بھی ترکیش بڑے ہوئے ہیں سویٹ بھی ہے تو ہم نے یہاں سے کہوں گے نان لینا تھا دو تین نان لینے تھے جو بروڈ ہوتی ہے ان کی اور یہاں پہ فریش یہ بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فریش یہاں پہ بنا رہے ہیں تو میں نے بابا جی سے پرمیشن لیم آئے گا بابا جی تو ڈی ویڈیو بنالا برا نام محسوس کر رہے ہو کہنے نے کتھ ہوں آئی ہو میں پاکستانی ہے کہنے اور کوئی مسئلہ نہیں ہی پائیاں ترکی تے پاکستانی تو یہ جن کا تندور ہے ادھر یہ لگا رہے ہیں اور ادھر پھر یہ لگا لگا کے جو ہیں ادھر بروڈ رکھتے جاتی ہیں یہاں سے پھر کسٹمر کو دیتے ہیں لو جی اساں کیا جی لاما چون کھائیے آئیرن ہے کونی سی ڈبے والی سی مہا چلو یار کعوی دے دیو لیکن میں کہوں گا لاما چون مزے کا نہیں تھا اتنا میں نہیں کسی کو کہوں گا بھئی آپ یہاں ٹرائی کریں مجھے نہیں مزا آئی تھا ویسے لاما چون کا نان ویسے بڑا مزے کا تھا چلیں جی اب ہم دوبارہ جو ہے وہ سینٹر میں یہ دیکھیں یہ بھی گریل کی شاپ بنی ہوئی ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ بنا ہوئے موسیقی صحیح بتاؤں تو یہاں پہ آکے مجھے ایسے محسوس ہوا کیونکہ میں لاس یر ترکی کیا آیا تھا اسٹمبول تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اسٹمبول کی گریوں میں گھوم رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے کو جرمن کو خاص بندے نظری نہیں آئے سارے ہی ترکی لوگ نظر آئے ہیں یا پاکستانی نظر آئے ہیں اور محول بھی اس طرح کا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم ترکی میں گھوم رہے ہیں تو کافی